بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو قومِ آدھ پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا لیکن ان کی بدعامالیوں کے نتیجے میں ان پر عذابِ الٰہی نازل ہوا اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کن بدعامالیوں کے تفیل ان لوگوں پر عذاب نازل ہوا کو مٹی میں ملایا مکمل واقعہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں دوستو کہتے ہیں توفان نوح کے بعد قوم آدھی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی انہیں اپنے پتھروں کے خداوں پر بڑا گھمند تھا ان کی معاشی حالت تو بہت امدہ تھی لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بےہیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم آدھ کی بدعوالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالی نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرتِ حود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبوس فرمایا جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور ہم نے قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا انہوں نے کہا بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا میری قوم مجھ میں ہماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانتدار خیر خواہ ہوں کیا تم کو اس بات سے تاجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوم کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو زیادہ پھیلاؤ دیا پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں پس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو تو اس کو ہمارے پاس لے آو خود نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا اپنی طرف سے رکھ لئے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم نے خود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں پیارے دوستو یاد رہے کہ حضرتِ حود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذابِ الٰہی سے ڈراتے لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے تاریخی کتب میں ہے کہ حضرتِ حود مسلسل پچاس برس یا اس سے بھی زیادہ درچ و نصیحت میں مصروف رہے دوستو کہا جاتا ہے قومِ عاد کے تیرہ قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی حضرتِ حود علیہ السلام نے جب دعوتِ حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مضاہمت کی اور حضرتِ حود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اس کے برعکس دوسرے قبیلِ خلجان نے حضرتِ حود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوز کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے حضرتِ حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہِ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالاخر انہوں نے بارگاہِ الہی میں مدد کے لیے دستِ دعا دراست کیے جسے قرآنِ کریم نے یوں بیان کیا سورہِ مؤمنون کی آیت نمبر انتالیس اور چالیس نبی نے دعا کی کہ اے پروردکار انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما اللہ نے اپنی نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا اے نبی یہ بہت جلد اپنے کیے پر پشتانے لگیں گے یوں اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قومیات پر عذاب کی ابتدا ہو گئی روایات میں آتا ہے کہ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے تھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خوشک کر دو چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کترسنے لگے کسری ارتاد میں پیدا ہونے والے بھل اور اناج ناپید ہو گئے پوری قوم خوشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ یہ سلسلہ مسلسل تین سالوں تک جاری رہا حضرت حود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو اس کے آگے توبہ و استغفار کرو وہ تم پر آسمان سے مستدھار میہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو بہرحال حضرت حود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباؤ اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے سورہ حود کی آیت نمبر 53 اے حود تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ عذابِ الٰہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خوشکسالی نے قومِ آدھ کی حالت ابتر کر دی سنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکلہ گھرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجازِ مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ عرض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے لیکن اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا کہتے ہیں قومِ آدھ کے سرداروں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں سنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل ستر افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قومِ عمالیق کی حکمرانی تھی جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قومِ آدھ سے تعلق رکھتی تھی ویسے بھی معاویہ بن بکر قومِ آدھ کی شان و شوکت سے بڑا مروب تھا چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارات کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے یہاں تھیرایا دوستو تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں دو افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحبِ ایمان اور حضرتِ حود علیہ السلام کے پیروکار تھے غالباً ان کا تعلق قبیرہ خلجان سے ہوگا ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بدپرست تھے معاویہ نے ان کے عزاز میں رقص و سرور کی محافل کا احتمام کیا اور تقریباً ایک ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دہانی کروائی جس پر وفد کو ہوش آیا پیارے دوستو تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد بشامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرتِ حود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آو لیکن وہ نہ مانے وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر تین رنگوں کے بادل بھیج دیئے جن میں ایک سفید تھا دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لوں چنانچہ وفد نے سوچو بیچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور عبر آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خوش سالی ختم ہو جائے گی چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانا شروع کر دیں لیکن حضرتِ حود سمجھ گئے تھے کہ یہ عذابِ الٰہی ہے لہذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے ہر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا سورہِ احقاف کی آیت نمبر چوبیس نہیں بلکہ دراصل یہ عبر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا توفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا سورہِ الحاقہ کی آیت نمبر سات دوستو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل جاری رکھا روایات میں آتا ہے کہ آندھی نے کسی ایک کو بھی واقعی نہ چھوڑا یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی گھاروں کے اندر پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں گھروں محلات اور قلوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد حلاق کی گئی اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالی نے اس خوفناک آندھی سے حضرتِ حود اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہیں خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قومیات پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک مکمل صورت کا نام حضرتِ حود علیہ السلام ایک سو تئیس آیات اور دس رکوع پر مشتمل ہے سورہ حود مکی ہے کہتے ہیں یہ اس دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے اروج پر تھا چنانچہ سورہ حود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تقذیب کر کے تہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کیلئے عبرت کا نمونہ بن گئی دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آدھا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و حمان میں رکھے آمین